السلام علیکم میرے دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہماری سیریز چل رہی ہے دادا جی کی کہانیاں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ایسے ہی نیو واقعات دیکھنے کے لیے یہ کہانی ہے عمر ارزنیرہ کی عمر ارزنیرہ اپنے دادا جی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی عمر اپنے دادا جی کو بولتا ہے دادا جی آج ہمیں کونسا واقعہ سنانے والے ہیں آپ آؤ تو میرے بچوں آج میں تم لوگوں کو سنانے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ لیکن اس سے پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ فیرون کسے کہتے ہیں دادا جی دادا جی میں بتاؤ کسے کہتے ہیں زنیرہ بیٹا تم ہی بتا دو کسے کہتے ہیں دادا جی فیرون مصر کے باچھا کو کہا جاتا ہے شاباز زنیرہ بیٹا تم تو بہت ہشار ہو گئی ہو آپ کا شکریہ دادا جی ہاں تو میرے بھائیوں ایک سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہے آپ لوگ کمیٹ میں یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی ہیں جس نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی خو دی تھی میرے بچوں یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک رات فیرون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا دیا جبکہ بنی اسرائیل والے محفوظ رہے دیشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فیرون نے تمام کہینوں اور نجمیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا نجمیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فیرون کی باچہت کو ختم کرے گا جنانچہ بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہی بات مشہور تھی لہذا اس خواب کے بعد فیرون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کی بنی اسرائیل میں بیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قدل کر دیا جائے اس حکم کے مطابق فیرون کے سپاہیوں نے وہ ہر ممکن کوشش کی جس سے بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا نہ ہو سکے اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہو بھی جائے تو اسے قدل کر دیا جائے لیکن میرے پیارے بچوں ہمارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قدل کر دیئے گئے ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے اقتدائی دنوں میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کی ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے جن سے آپ فیرون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور انہوں نے بچے کو جنم دے دیا اس کے بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی اور نہیں جانتا تھا نجمیوں نے فیرون کو اقتلاع دی کی بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اقتلاع نے فیرون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر جا کر تلاشی لینا شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان ہو گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پین مہینے تک چھپا کر رکھا لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو سپاہیوں کی نظر سے چھپانا ممکن نہ تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی یہاں تک کی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک خیال آیا کی تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے کنارے بہا دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے کنارے بہا دیا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ لہذا وہ دریائے نیل کے موجوں میں چلتے اور ان کی بہن کنارے کنارے پر چلتی لہذا وہ صندوق بہتا ہوا فیرون کے محل میں پہنچ گیا وہاں فیرون کی بیوی اور اس کی خاتمائیں لگف اندوز ہو رہی تھی کہ فیرون کی بیوی نے وہ صندوق دیکھ لیا فیرون کی بیوی نے کنیزوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو طالب سے نکال لاؤ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام کر رہا تھا ملکہ نے جب بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور ان کی آنکھوں میں ممتہ بھر آئی ملکہ نے بچے کو شفقت و محبت سے اپنی گود میں لے لیا ملکہ نے سوچا کی کیوں نہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالا جائے محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کی یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے فیرون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کی کہیں یہ بچہ بن اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجمیوں نے پیشنگوئی کی تھی لیکن فیرون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی تھندک بنے یعنی ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے اس پر فیرون کہنے لگا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک بن سکتا ہے میری نہیں اور میں یہ ہرگس برداشت نہیں کروں گا کی کوئی بنی اسرائیل کا بچہ میری نگرانی میں پلے لہذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی تھندک بن سکتا ہے میری نہیں لہذا حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فیرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دیتا ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا اس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو بچے کو جب محل میں لایا گیا تو اس بچے نے دودھ کے لیے رنا شروع کر دیا بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فیرون کی بیوی سے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کی کھیر کھواں ہو اس لیے کہ وہ ایک گریب گھرانہ سے ہے جب انہیں معلوم ہوگا کی یہ بچہ فیرون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہیں وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا پسند کریں گی اس پر فیرون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے لہٰذا آپ کی بہن انہیں اپنے گھر لے کر آئیں محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا اب کیونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہ کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پاک کر جوان ہو گئے لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا آپ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے فیرون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا یہ وہی موقع تھا جب فیرون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت ختم ہونے والی تھی بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے مگر جب فیرون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں گرک ہو گیا سبحان اللہ دوستوں اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں